جب بنیادی مسئلے سرکاروں کے قابو میں نہ آئیں تو پھر جناتہ کی توجہ ہٹانے کے لیے سرکاریں عام آدمی کے چرطر کا ٹھیکہ اٹھا لیتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ میرے آپ کے طور طریقوں ششتہ چار پرمپرہ اور مریادہ کی ہماری سگی ماں کو اتنی فکر نہیں جتنی سرکاروں کو ہے چلی یہاں تک تو برداشت ہو گیا کہ چونکہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس لیے ایک دوسرے کے لیے ان کی فلمیں بھی اشلیل ہیں اور ڈرامیں بھی خراب ہیں اور ٹی وی چینل بھی ہانی کارک ہیں اور اگر ایک دیش کے کلکاروں نے دوسرے دیش کی فلموں یا ڈراموں میں کام کر لیا یا گانا گا لیا یا پینٹنگز کی نمائش کی یا کسی مشاعر میں حصہ لیا تو اس سے سانسکرٹک آتنکواد پھیل سکتا ہے مگر اب نیکسٹ لیول کی گیم شروع ہو گئی ہے بھارت میں سنچار منترالے دیشی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے بعد اب نیٹ فلیکس ایمیزون بزنی سمیت ہر بیدیسی آن لائن انٹرٹینمنٹ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم کے ہر ویڈیو میں گندگی اور شرافت کا لیول چیک کرنے کے بعد ہی کسی میٹیریل کو معصوم درشکوں تک پہنچانے کی اجازت دے گا پاکستان میں بھی سرکار نے تمام آن لائن بیدیسی انٹرٹینمنٹ کمپنیوں کو پابند کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہاں اپنے دفتر کھولیں بلکہ اپنے ڈیٹا تک بھی سرکاری کرمچاریوں کو پہنچ دیں کیونکہ یہ دیش کی سرکشہ اور لوگوں کے چرتر کی حفاظت کا معاملہ ہے کوئی ہسی تھٹھٹول نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ کون تیہ کرتا ہے کہ کون سا کانٹینٹ کس برادری یا دھرم یا آدھرمی کی بھاورناوں کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے اور کسی بھی آر ڈیو ویڈیو سامگری میں اشلیلتہ کتنے میلی لیٹر ماترہ تک ٹھیک ہے اور ہانی کارک کانٹینٹ کی پریبھاشہ کیا ہے اور عام آدمی جو ویسے تو ہر کام میں ڈیڑھ ہوشیار ہے مگر اس کا کردار سوارنا سرکار کی ذمہ داری کیوں ہے اور یہ مان کے کیوں چلا جاتا ہے کہ مجھے ہر بات کا پتہ ہے مگر اپنے اچھے برے کا کچھ پتہ نہیں اب جبکہ ہمارے سارے بنیادی مسئلے سلچ چکے ہیں تو سب سے بڑی سمسیا یہی رہ گئی تھی کہ زی فائف پہ پہلی پاکستانی آن لائن سیریز چوڑیل ہمارے درشکوں کے لیے کتنی اچھی یا بری ہے لہٰذا اس پہ پابندی لگ گئی مگر پھر کسی نے شاید کان میں کہا کہ زی فائف بھارتی پلیٹ فارم ضرور ہے پرنتو چوڑیل میں تو سب کے سب پاکستانی فرنکار ہیں اور یہ ان کی روزی روٹی کا معاملہ ہے چنانچہ چوڑیل پہ سے پابندی ہٹ گئی اب سنا ہے کہ اسی پلیٹ فارم پہ ایک اور پاکستانی سیریل ایک جھوٹی لف سٹوری سے فلحال پاکستانی درشکوں کے کیریکٹر کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور اس سے بھی بڑا کام یہ ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو حکم دیا ہے کہ وہ زی فائف کی سبسکرپشن کے لیے پاکستان کے اندر اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال نہ ہونے دیں حالانکہ اس آدیش سے ہوگا کچھ نہیں کیونکہ سبسکرپشن جس کمپنی کو جاتا ہے وہ بھارت میں نہیں دبائی میں قائم ہے مگر سرکار کے پاس کہنے کو ایک بات ہو گئی کہ دیکھا ہم نے ایک بھارتی پلیٹ فارم سے اپنے معصوم درشکوں کا کردار خراب ہونے سے بچا لیا پوچھنا یہ تھا کہ اکیسویں صدی کی ہماری سرکاریں انیسویں صدی سے کب باہر نکلیں گی موسیقی 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 موسیقی